اب آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کی رہنمہ اسطن اقبال کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سیاسے قوت ہو یا قومی ادارہ ہو رائے آمہ کی شدت کو نظر انداز نہیں کر سکتا پاکستان کا روز میں اب صرف آئین پاکستان ہے اگر ماضی کے کھیل اور چانگیں کھیجنے والا کام جاری رہا تو یقینت کھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں کرونا وارس کی وجہ سے غیر معمولی حالات ہیں اور عوام کو ابھی سڑکوں پر نہیں لاسکتے ہم آئین پاکستان کی روشنی میں سیاستدان ججز جنرلز بیوروکریٹس پرائیوٹ سیکٹر میڈیا یہی موورز ان شکرز ہیں نا پاکستان کے اگر یہ سب مل کر ایک ذابطہ اخلاق پر اتفاق کریں کہ ہم نے کیسے آئینی حکمرانی کے ذریعے اس ملک کو اگلے دس سال پیس اور سٹیبلیٹی کے ساتھ دے کر چلنا ہے پھر ہم ٹیک آف کر سکتے ہیں جب بھی پارٹی ان کو موبیلائزیشن کے لیے کہے گی وہ ہمیشہ تیار ہیں اور ان کی سٹرینٹھ یہ ہے کہ وہ عوام کے اندر بہت بڑے مجمع ان سے ریلی کر سکتی ہیں کچھ ہارٹ کے پروسیجرز ہونے ہیں سرجری ہونی ہیں اس کے لیے انہیں جو اپوائنٹمنٹ ملے گی اس کے مطابق وہ مکمل ہوں گے اور جو ہی ڈاکٹرز انہیں صحت کا سیٹیفکٹ دیتے ہیں تو وہ کوئی وقت ضائع کیے بغیر پاکستان ضرور واپس تشریف لائیں گے جو ہی ملک سے کرونا کی وبا ختم ہوتی ہے تو ہم پھر ایک بھرپور رابطہ عوام مہم کا آغاز کریں گے سرم لیگ نون کی جو یوتھ ونگ ہے اس میں پینتیس سال سے زیادہ عمر کے جتنے عددار ہیں انہیں مدر پارٹی میں لائے جائے گا یوتھ ونگ کے اندر پینتیس سال سے کم عمر کے لوگ ہوں گے موسیقی